ہمارے کابون بھی نہیں آسکتا ہم نے بہت بیلانے پچھلانے کی کوشت کی وہ بھی ایک میں سکھیں سکھ کرنے کے لئے ہے تو ہوا کہتا اس نے کہا جی ہوا ہوا کوئی خاص بات تو ہوئی نہیں ایسے ہی وہ سنسکیپ تھا ناراض ہو گیا بغیر کچھ سوچے سمجھے بات یہ تھی کہ اس نے انتہان دیا اس میں اس کے کچھ کم نمبر تھے جیسے ہوتا ہے بچوں کا تو سارے اس کو گھر میں عزیز رشتہ دار موٹو کہہ کے پکار تھے کوئی موٹو اس کا نام رکھا ہوتا نک نیم جیسے دہودہ چیز ہمارے گھروں میں عام رواج ہوتی تو اس کو موٹو کہہ کے پکار تھے تو وہ برداشت کرتا تھا میرے ساتھ اس کا پیار تھا جیسے باپ کے ساتھ بچے کا پیار ہوتا ہے تو شام کو میں آیا تو مجھے پتا چلا ہے کہ اس کے نمبر کام آئے سیکنڈ ویجن میں اس نے پاس کی اپنی چوتھی جماعت میں پانے تو میں نے اس سے کہا موٹو تیرے نمبر کام آئے بس زندگی میں کہنا کہا میں نے پہلی دفعہ اس کو موٹو کہا سات سو آدمیوں کا موٹو کہنے سے وہ مائنڈ نہیں کرتا تھا برا نہیں سمجھتا تھا لیکن صرف ایک میرے کہنے سے اس کو اللہ جانے چاہاں ہوا اس نے اس کو برداشت نہیں کیا اور وہ گھر سے بھاگے اور آج آٹھ دن ہو گئے ہیں ہم اس کو تلاش کرتے پھرتے ہیں پتہ نہیں وہ کہاں ہے تو یہ نمبروں کی کمی اور اس کی تضحیق تضلیل خدا کے واسطے میں آپ سے دست بستہ درخواست کرتا ہوں کہ انسان کی تضلیل نہ کیا کرے ہمیں اس کا حکم نہیں ہے ہم اس کو ایسے نام پکار لیتے ہیں ایسے برا برا کہہ دیتے ہیں کچھ نک نیم رکھے ہوتے ہیں چھوٹے کا نام ہو چینی پراب ایسے بلکل نہ کریں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا ایک جیسا پیدا کیا ہے یہ زندگی جو لے کر آپ پیدا ہوئے ہیں یہ آپ کی محنت کوشش جد و جد سے نہیں ہوئی جو آپ لے کر بیٹھے یہ تو اللہ کی عطا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ بڑا بھاگا دوری کی پھر میں پیدا ہوا اور میں نے بڑی کوشش کیجئی سب سے بڑی نعمت تو آپ کو مفت ملی ہوئی اور دوسرے کو بھی ایسی ہی ملی ہے لیکن آپ اس کو بلکل چھوٹا ایک منوٹ پیگمی پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے چدا لے تو یہ بچہ بیچارہ اب ہم کو بھی اس بات کی بڑی فکر ہے تو بابا جی نے سب سے کہا کہ وہاں مشترکہ دعا ہوتی شارے لوگ برے غمناک ہو گئے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں کہ اللہ اس کو صحیح سلامت رکھے اور جہاں بھی ہے وہ مراپس آئے اور یہ کوتہ ہی ہوئی اور اس صاحب سے اس کے باپ سے کہنے لگے آپ تو سمجھدار آدمی ہیں سیانے آدمی ہیں جہاں آتے رہتے ہیں کچھ کام کی باتیں آپ کے کار میں پرتی رہتے ہیں پرتی رہی ہوں گی آپ کو تو یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیتا اور اس سے کہنے لگے بابا جی نے کہا دیکھو الفاظ گولیوں کی مانند ہوتے ہیں انہیں استعمال کرنے سے پہلے چیمبر کو صاف کر کے استعمال کریں جس طرح آپ پستیل کو صاف کرتے ہیں اور گولیوں کو ایک طرف رکھ لیتے ہیں اسی طرح آپ گفتگو کا جب اپنا مو یا نالی استعمال کریں تو دیکھیں کونسی گولی چلانی ہے کونسی نہیں چلانی ہے آپ کے عرض گرز اگر آپ کے پیارے بیٹھے ہیں تو خدا کے باسطے اس چیمبر کی طرف ضرور دیکھیں یہ لڑکیاں کئی دفعہ بے خیالی میں کوئی باتیں کہہ جائیں اب یہ بڑی ہوگی نہیں ان کی چادیاں ہونی ہیں تو انہوں نے اپنی کیا ہوتی ہیں وہ ننانے اور ساتھیں ان کے خلاف کیا کیا کچھ باتیں کر جانی ہیں پہلے تو چھپکے کرتی تھی اب سیدھے مو بے کر جانی ہیں تو پھر جو ظلم ہونا ہے ان کی ذات پر بھی اور ان بیچاری بڑی بوڑیوں پر بھی اس کا کوئی مدعوانی ہو سکنا تو پھر ہم نے دعا مانگی کہ کہ یا اللہ تو میربانی فرما تو پیارت بہت خوصول بچہ تھا تو اس کو واپس لا دے اور پھر ہمارے بابا ہی نے یہاں کہا کہ یا اللہ آئندہ زندگی میں اس کو نمبر بھی زیادہ ملتے رہا کرے اگر یہی بات ہے کم بغت زندگی میں تو اس کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو بہت غمناک ہوئے ہم لیکن اس آدمی کی کافی ٹھکائی کی گئے اور آپ سے بھی میری یہی درخواست ہے آپ سے خاص طور پر اور آپ سب سے بھی کہ جب آپ الفاظ کا استعمال کریں تو دیکھیں کہ یہ گولیاں ہیں جو آپ نے چیمبر میں دعا دی ہوئی ہیں اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی چلانا ہے یا نہیں چلانا ہے ہمارے ملک میں خاص طور پر میں محسوس کر رہا ہوں میرے اس پیارے ملک میں جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کا مان آدھر نہیں کر رہے ہیں اور ان کے اس بات کا احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ دوسرے لوگ بھی جو ہیں ان کے اندر بھی جذبات ہیں وہ بھی کچھ رکھیں تو کمپیٹیشن میں یہ مسابقت اور یہ مقابلہ جس کے لئے آپ کو روکا گیا ہے اور تقویہ نیکی اچھائی جس کے لئے آپ کو بھارا گیا کہ ہاں یہاں پر آپ جتنا مقابلہ ایک دوسرے کا کر سکتے کریں راز اس میں یہ ہے کہ تقویہ میں اچھائی میں نیکی میں جب آپ اپنے مدد مخالف کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو ہمیشہ نیچے ہو کر جو جو آپ نیچے ہوں گے جتنی آپ آجزی کریں گے جتنے آپ جھکیں گے اتنے تقویہ میں اونچے ہوں گے جتنا تقبر کریں گے جتنا اونچائی میں جائیں گے جتنا آپ شیخی بغاریں گے جتنا جتنا آپ اپنے آپ کو انہاب عطا کریں گے اتنے ہی آپ کا جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ ایک مختلف روپ اختیار کرتا چل جائے گا ہاں آپ ضرور کمپیٹیشن کریں میں کمپیٹیشن سے منع نہیں کرتا میرا دین کمپیٹیشن سے منع نہیں کرتا لیکن صرف تقویہ کی حد تک اجازت ہے اخلاقی زندگی بسر کرنے کی نیکی خیاد تک وہ تقویہ جس میں وہ کمپیٹیشن جس میں دوسرے کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو وہ آپ کا ترہ امتیاز نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں آپ نے نام سنا ہوگا حضرت جنید بغدادی کا یعنی سب سے بڑے ہمارے صوفی ان سے ابتدا ہوئی جسے کہتے ہیں مرد لگا بہت بڑے لیکن وہ صوفی نہیں تھے وہ خلیفہ بغداد کے دربار میں ایک پہلوان تھے ایک بہت بڑے ریسلر تھے جیسے آپ کے یہاں گامہ پہلوان نہیں تھا اور دنیا میں مشہور تھا تو جنید بغدادی بھی مشہور تھے اتنے بڑے پہلوان تو کوئی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تھا تو ایک روز وہ دربار میں بیٹھے ہو خلیفہ بھی ہے تو ایک دبلہ پسلہ کمزور سا آدمی مریل سا فاقہ زدہ بیچارہ شکل سورج کا بہت پیارہ اور بہت اچھا آیا اور خلیفہ وقت سے کہنے لگا کیا ہے خلیفہ میں جنید کے ساتھ کشتی لینی چاہتا ہوں تو جتنے دربار میں کہنے لگے کیا پیدی کیا پیدی کا شوربہ تو شکل دیکھ اپنی اور اپنا وجود دیکھ اور تو اتنے بڑے پہلوان کے ساتھ انہوں نے کہا نہیں جناب مجھے کچھ دعو ایسے آتے ہیں کچھ چیزیں میں ایسی جانتا ہوں جو کہ اور پہلوان نہیں جانتے اور وہ ہمارے پاس کچھ خاندانی گو رہے ہیں ہوتے ہیں تو وہ میں لگاؤں گا اور آپ کا جو اتنا بڑا نامی گرامی رستم عظمہ ہے یہ چاوشانی چیزیں گیا حضرت جنید بھی سنتا یہ بات بہت حیران ہوئی اور کچھ طرح سے گھبرائی بھی علاجہ نے ان کو کچھ ایسا راز آتا ہوگا انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں چنانچہ وقت مقرر ہو گیا جگہ تیہ کر دی گئی اور خریفہ وقت وہاں پہنچ گیا اور سارے درباری اور بغداد تھے سارے لوگ کہ یہ آج کیا ہونے لگا ہے اور وہ بھی خم ٹھونک کے جو پدہ کمزور دبلہ پتل آدمی مشکل سے کڑا ہو سکتا تھا تو وہ بھی آگیا میدان میں اور اصلی پہلوان جو تھے وہ بھی اپنے لنگل نگوٹ کرتے آگئے تو اس نے ہاتھ بڑھایا انہیں نے ہاتھ بڑھایا سلام کیا ایک دوسرے سے ملے سلامی جیسے جنہاں کہتے ہیں اور جب حضرت جنید بغدادی کا مضبوط ہاتھ آگے بڑھا تو وہ ذرا پیچھے ہٹا پھر اس میں ایک چھنانگ لگائی دبلہ پتلہ کمزور سا آدمی جتھائی اور اچھن کر ان کے گلے سے لپٹ گیا لپٹ گیا اور لسک گیا اب یہ تو کوئی دعو نہیں ہے نا کہ آدمی ہی اس کے گلے وہ حیران ہوئی جنید بغدادی اور جب لٹک گیا تو ان کے کان کے پاس مو کر کے کہنے لگا کہ میں سید زیادہ ہوں اور سات دنوں سے بھوکا ہوں میرے پاس رزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے یہ ڈھونگ میں نے اس لیے رچایا ہے اے جنید کہ تاکہ میں لوگوں کو دکھا سکوں کہ میری کو عزت اللہ کے واسے اور تو جنید بغدادی نے یہ سنا اور اس کا زمین پر قدم رکھتے دھار کر کے گرے اور اس سے دھہ گئے اور وہ ان کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور تالی باز گئی اور دنیا احیران پر اچان ہو گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ان نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو ایسا داؤ آتا ہے جو دنیا میں کسی اور آدمی کو نہیں آتا اور میں اس کے سامنے چھت ہو گیا ہوں اور یہ واقعی طاقتور ہے وہ تو جناب خلیفہ نے اس کو جو بھی کچھ انام اکرام خلط وغیرہ دینی چھت دی اور وہ اپنا تولیہ یا جو گلے میں صافہ جھارتی حضرت جنید بغدادی کہہ کہ اے خدا میں نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا بڑا قابل نہیں کیا لیکن ایک تیرے بندے کی عزت رکھی ہے اس کے بدلے میں مجھے بھی تو کوئی ایسا روحانی درجہ آتا فرما جو تو اپنے بڑوں کو دیا کرتے ہیں تو وہ بلیہ کامل ہوئے اور ان کی جو تعلیم ہے ان کی جو سکشہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو کبھی بھی ظلیل چھوٹا حقیظ نہیں جاننا ہے جن جو آپ جانیں گے آپ کے درجات کم ہوتے جائیں گے جن جو آپ حضرت جنید بغدادی کا رویہ افتیار کریں گے آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے میں پھر چلتے ہوئے آخری بار یہ کہوں اور یہ ہونی نہیں چاہیے کہ ہم سوچے سمجھے بغیر پہلے تو ایک بات کچھ منہ سے نکال دیتے ہیں اور پھر اپنے تکبر میں اضافہ کرنے کے لیے اس چیز کو طورہ انتیاز بنا لیتے ہیں جو آپ کے کمال کی وجہ سے نہیں ہوتا بچوں کے نمبر آ جانا آپ کا خوش شکل ہونا آپ کا چہرہ آچھا ہونا آپ کی رنگت کوری ہونا اللہ کے راستے یہ اتائے خداوندی ہے اس کو تم اپنی تلوار بنا کر لوگوں کی گردنیں نہ اتارتے کرو اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا وقت آ گیا کہ صرف آپ کی ذات ہی اس کو رہے ارت پر رہنے لگی آپ یا آپ کے بچے جیسے تو یہ زندگی گزارنی بڑی مشکل ہو جائے گی خالی ساری بھی ایران دنیا میں لوگوں کو آباد رہنے لگو ان کے ساتھ ہسنے کے لگو ہاں میں چلتے چلتے یہ بتاؤں کہ وہ بچہ مل گیا تھا پھر وہ ہمارے دیرے پہ بھی آیا اور پھر جب تک اس نے میٹرک کیا جب تک تو وہ آتا رہا اور پھر ہم سارے اس سے معافیاں مانگتے رہے اور اس معافی میں میں سب کو بھی آپ کو شامل کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اس کی یاد آئے پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا آپ بھی اس بات سے معافی مائیں کہ اس کے باپ نے اس کو موٹو کیوں کہا تھا یہ ایک بری بات سے کریں اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ حافظ اللہ حافظ